اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیت کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے جو پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ پروگرام پسند کے مطالق ہے جی ہاں ہر شخص کی ہر انسان کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے لیکن آج میں عام انسان یا کسی عام شخص کی پسند کی بات نہیں کر رہی بلکہ میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر جبرائیل علیہ السلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی پسند کے مطالق بات کروں گی ان سب کو کونسی تین چیزیں زیادہ پسند ہیں تو آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں نماز خوشبو عورتیں حضرت ابو بکر صدیق وضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجھ فرمایا اور مجھے یہ تین چیزیں زیادہ محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنا اپنے مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنا اور میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے حضرت عمر فاروق صلی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا سچ ہے اور مجھے تین چیزیں محبوب ہیں عمر بالمعروف یعنی اچھے کاموں کا حکم کرنا ونہی انی المنکر اور بری باتوں سے روکنا اور پرانا کپڑا پہننا حضرت عثمان نظر اللہ تعالی انہوں نے فرمایا آپ نے سچ کہا اور مجھے تین چیزیں محبوب ہیں بھوکوں کو کپڑا پہنانا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمایا آپ نے سچ کہا اور مجھے تین چیزیں محبوب ہیں مہمان کی خدمت گرمی کا روزہ دشمن پر تلوار اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف رہے اور ارز کیا کہ مجھے حق تعالی شانہوں نے بھیجائے اور فرمایا کہ اگر میں یعنی جبرائیل دنیا والوں میں ہوتا تو میں بتاؤں کہ مجھے کیا پسند ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارز کیا بھولے ہوں کو راستہ بتانا غریب عبادت کرنے والے سے محبت رکھنا خیالدار مفلسوں کی مدد کرنا اور فرمایا اور اللہ تعالی کو بندوں کی تین چیزیں پسند ہیں اللہ کی رحم طاقت کا خرچ کرنا مال سے ہو یا جان سے ندامت کے وقت رونا یعنی گناہ پر ندامت کے وقت رونا اور فاقے پر صبر کرنا یہ سب فضائل عمال میں تحریر ہے امید کرتی ہوں ہم سب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان پسند کو ملحوز خاطر رکھتے ہوئے اپنی زندگی انہی اصولوں پر ان کی پسند سے گزاریں گے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام نیک کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی ہم سے یہ نیک کام ہو سکیں ان سب کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے پرگرام پسند آئے ہو تو پلیز اسے لائک کمنٹس اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی